ملک بھر میں جان لیوہ جھنگی مچھر کے حملوں میں تیزی کراچی سمیت سندھر میں دس افراد جان سے گئے راولپنڈی سمیت پنجاب میں آٹھ افراد دم توڑ گئے خبر پختونخواہ میں بھی چار افراد جھنگی بخار سے چل بسے پاکستان میں اس وقت ہمارے پاس جو اطلاع ہے اس کے مطابق دس ہزار تیرہ مریض جو ہیں پنجاب میں دو ہزار تین سو تریسٹھ سندھ میں دو ہزار دو سو اٹھاون کے پی میں ایک ہزار آٹھ سو چودہ اور بلوچستان میں ایک ہزار سات سو بہتر ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی وجہ دی ملک بھر میں دس ہزار افراد ڈینگی وائرس سے مدافر پنجاب دو ہزار تین سو تریسر سندھ دو ہزار دو سو اٹھاون خیبر پختنخواہ میں اٹھارہ سو چودہ بلوچستان میں سترہ سو بہتر مریض ریجسٹر موامنے خصوصی ڈاکٹر جفر مرزا کہتی ہے مریضوں میں اضافے کا خطشہ ہے سیاستدانوں کو ڈینگی پر پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی پنجاب حکومت ابھی تک نا جاگی ڈینگی مزید پھیل گیا پنجاب کا مہک میں صحت اور دیگر متعلق قائدارے ایک مچھر کے آگے بیبس لہور میں مزید چھے کے سامنے آگئے کراچے میں مزید چونسٹ افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق اسلام آباب میں متاثر افراد کی تعداد پندھرہ سو پانچ ہو گئی راولپنڈی میں چوبیس گھنٹوں میں ایک سو پینٹالیس شہری متاثر گلگت بلتستان حادثہ جامحک افراد کی تعداد ستائیس ہو گئی بس بابو سر ٹاپ کے قریب موڑ کارتے ہوئے پہاڑ سے ٹکرا گئی آئیس پیار کے مطابق حادثے میں پاک فوج کے دست جوان بھی شہید پاک فوج کے ریسکیو آپریشن زخمی افراد آرمی ایویشن کے ہلیکاپٹر کے ذریعے سی ایم ایچ گلگت منتقل جامحک افراد کی مئیتیں بھی سی ایم ایچ گلگت منتقل کر دکھیں وزیراعظم کا امیشن کشمیر عمران خان آج امریکی سینیٹرز امنیسٹری انٹرنیشنل کے سیکی فی جنرل امریکی نمائدہ خصوصی ظلم خلیل ذات سے ملاقاتیں کریں گے کشمیری اور سکھوں کے وفوت سے بھی ملیں گے کل جنرل ٹرم سے ملاقات ہوگی ستائی ستمبر کو جنرل کاؤنسل سے تاریخ سے ستاب کریں گے کشمیر میں دھارتی ظلم و ستم پر دنیا کا زمیر تب جاگے گا وغبوز آبادی میں انچاس پہ روز بھی کرفیو اور لوگ ڈاؤن خوراک کا بہران شدید ہو گیا مریضوں کو عدویات بھی میسر نہیں انٹرنیٹ اور فون بند ہونے سے کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ بدستور منکتا میرا قوم کے سامنے خدا سے وعد ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو میں بارڈر پہ لڑوں گا اور میری دعا ہے کہ میری لاش شہید کی صورت میں وطن وابس لوڑے جو کشمیر پر کشمیر کے مسئلے پر کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑا وہ غدار وطن ہے وہ بیمان وطن ہے مسئلہ کشمیر تقریروں سے حل نہیں ہوگا پاکستان اور بھارت میں اب جنگ ہوئی تو یہ آخری ہوگی خود بارڈر پر جا کر لڑوں گا وزیر ریلوے کا بھمبر میں جلسے سے خطاب کہتے ہیں جو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا وہ غدار ہے آزادی مارچ کے لیے مولانا فضو رحمان سرکر آج لاہور میں آپوزیشن لیڈر شہباد شریف سے ملاقات کریں گی آزادی مارچ پر امن ہوگا ایک دو روز میں تاریخ کا تایون کر لیں گے نیا نواز شریف کی ٹیل بارے مجھے کوئی خبر نہیں مولانا فضو رحمان کی لاہور میں میٹیا سے گفتگو جی ڈی اے میں ٹوٹ پوٹ شروع پل قبائل نے فنکشنل لیگ چھوڑ دی سردار نئیم پل کی خیر پر میں نفیسہ شاہ سے ملاقات پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان ساپ ستھرا کراچی اموراد علی شاہ آج پھر ان ایکشن وزیرالہ سندھ کا لیاری ماری پر مشرف کولونی بھینس کولونی سمیت کئی علاقوں کا دورہ گندگی پر افسروں پر برہن نامعلوم افراد سندھ حکومت کی کلین کراچی مہین ناکام بنانے کے لیے سر کر شہر کے گھٹروں میں پتھریں ڈال دیئے وزیرالہ سندھ کہتے ہیں مخالفت ضرور کرے لیکن سزاز شہریوں کو نہ دیں وزیرالہ گاڑی سے اتر کر کارکران سے بھی ملے گی وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی شہید میجر عدیل کے گھر آمد بیٹے اور بیٹی سے ملاقات میں اظہار تازیت ہر طرح کی سپورٹ کرنے کی یقین دہانے ڈاکٹر عمران فاروق قتل خیس میں پیش شب برطانیہ نے 26 دستاویزی شواہد پاکستان کو دے دیئے ڈیت سینٹیفیکیٹ پوس موٹن ریپورٹ فورنزک ریپورٹ فنگر پرنٹ سیار کرنے والے ماہرین اور گواہوں کے بیانات بھی شامل کراچی میں سمندری ہوایں بند شہر میں دوسرے روز بھی ہیٹ ویو شہر کا پارا چالیس ڈگری کو چھو گیا بوہیر عرب میں ہوا کا کم دماؤ ڈپریشن کے شکل اختیار کر گیا ہیکو طفان کا اومان کی طرف روح کراچی کے ساحل سے چھ سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر چیف میٹرالوجٹ کا کہنا ہے پاکستانی ساحلوں کو کوئی خطرہ نہیں بردانوی ہائی کمیشن کی ڈیریکٹر کمیونکیشن فوزیہ یونس کا سیٹی نیوز نیتورک کا دورہ مختلف شعباجات کا دورہ کیا دیریکٹر نیوز 24 نیوز میاں تاہر خورم کلیم اور انسار نکپی سے ملاقات سیٹی نیوز نیتورک کی صحافت خدمات کو سراہا سابی کرکٹر سعید رجملکہ پاک فوج سے اظہاری محبت فوجی شر پہن کر اکیڈمی پہنچے تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کشمیر میں دھارتی ظلموں سطح پر دنیا کا زمیر کب جاگے گا بغبوز آبادی میں 49 پہ روز بھی کرفیو اور لوگ ڈاؤن خوراک کا بہران شدید ہو گیا مریضوں کو عدویات بھی میں اثر نہیں انٹرنیٹ اور فان بند ہونے سے کشمیریوں کا دنیا سے رابطہ بدستور منکتا میرا قوم کے سامنے خدا سے وعدہ ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو میں بارڈر پہ لڑوں گا اور میری دعا ہے کہ میری لاش شہید کی صورت میں وطن وابس لوڑے جو کشمیر پر کشمیر کے مسئلے پر کشمیریوں کے ساتھ نہیں کھڑا وہ غدار وطن ہے وہ بیمان وطن ہے مسئلہ کشمیر تقریروں سے حل نہیں ہوگا پاکستان اور بھارت میں اب جنگ ہوئی تو یہ آخری ہوگی خود بارڈر پر جا کر لڑوں گا وزیر ریلوے کا بھمبر میں جلسے سے خطاب کہتے ہیں جو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا وہ غدار ہے آزادی مارچ کے لیے مولانا فضل رحمان سرگر آج لاہور میں آپوزیشن لیڈر شہباد شریف سے ملاقات کریں گے آزادی مارچ پر امن ہوگا ایک دو روز میں تاریخ کا تایون کر لے گے نیا نواز شریف کی ٹیل بارے مجھے کوئی خبر نہیں مولانا فضل رحمان کی لاہور میں میٹیا سے گفتگو جی ڈی اے میں ٹوٹ پوٹ شروع پل قبائل نے فنکشنل لیگ چھوڑ دی سردار نئیم پل کی خیر پر میں نفیس شاہ سے ملاقات پیپل سمارٹی میں شمولیت کا اعلان ساب ستھرا کراچی مراد علی شاہ آج پھر ان ایکشن وزیرالہ سندھ کا لیاری ماری پور مشرف کالونی بھینس کالونی سمیت کئی لاکھوں کا دورہ گندگی پر افسروں پر برہن نامعلوم افراد سندھ حکومت کی کلین کراچی مہین ناکام بنانے کے لیے سرکر شہر کے گھٹروں میں پتھر ڈال دیئے وزیرالہ سندھ کہتے ہیں مخالفت ضرور کرے لیکن سزاز شہریوں کو نہ دیں وزیرالہ گاڑی سے اتر کر کارکوران سے بھی ملے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی شہید میجر عدیل کے گھر آمد بیٹے اور بیٹی سے ملاقات میں اظہار تازیت ہر طرح کی سپورٹ کرنے کی یقین دہانے ڈاکٹر امران فاروق قتل خیس میں پیش شف برطانیہ نے چھبیس دستاویزی شواہد پاکستان کو دے دیئے ڈیت سینٹیفیکیٹ پوس موٹن ریپورٹ فورنزک ریپورٹ فنگر پرنٹ سیار کرنے والے ماہرین اور گواہوں کے بیانات بھی شامل کراچی میں سمندری ہوایں بند شہر میں دوسرے روز بھی ہیٹ ویو شہر کا پارا چالیس ڈگری کو چھو گیا بوہیر عرب میں ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن کے شکل اختیار کر گیا ہیکو طفان کا اومان کی طرف رخ کراچی کے ساحل سے چھ سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر چیف میٹرالوجٹ کا کہنا ہے پاکستانی ساحلوں کو کوئی خطرہ نہیں بردانوی ہائی کمیشن کی ڈیریکٹر کمیونکیشن فوزیہ یونس کا سٹی نیوز نیٹورک کا دورہ مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا ڈیریکٹر نیوز 24 نیوز میاں تاہر خورم کلیم اور انسار نکبی سے ملاقات سٹی نیوز نیٹورک کی صحافت خدمات کو سراہا سابی کرکٹر سائی رجملکہ پاک فوج سے اظہار محبت فوجی شر پہنکر اکیڈمی پہنچے تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کرنے موسیقی